بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے جنے سعودی عرب ایک بار پھر موکر ادائیوں پر پاکستان کو تیل دے گا وزیر خزانہ نے آگاہ کر دیا تفصیلات کے مطابق قومی اساملی جلا سے کتاب میں وزیر خزانہ نے ایوان کو بتایا کہ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پاکستان سعودی عرب سے ایک بار پھر موکر ادائیوں پر تیل کی فراہمی کا معاہدہ کر رہا ہے جو تکمیل کے قریب ہیں دو سے تین روز میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے گزشتہ سالوں میں گندم کی قیمت نہ بڑھانے سے پیداوار میں کمی ہوئی موجودہ حکومت کلر کے باعث گندم امپورٹ کر رہی ہے گندم کی قیمت ستائیس عرب کی ہوئی تو اگلے سال تیس عرب پر لے کر جائیں گے وفاقی وزیر بینال صوبائی رابطہ فہمیتہ مرزا نے انکشاف کیا ہے کہ اولمپک اسوسییشن کے صدر نے اسلیفہ دینے کے مطالبے پر دھنکی آمیز فتود بھیجے ایم آر نیوز کی ریپورٹ کے مطابق سینٹی جلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے اولمپک اسوسییشن کے صدر عارف حسین کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہاں انہوں نے سپورٹس کو جرگمال بنایا ہوا ہے فہمیتہ مرزا نے انکشاف کیا ہے کہ وہ تو مجھے دھنکی آمیز خطود بھیج رہے تھے ان کے خطود سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے عارف حسین کو ہٹانے میں پارلیمان حکومت کا بھرپور ساتھ دے سمندری طوفان گلاب نے دوبارہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اس کیسرات کراچی پر بھی ظاہر ہوں گے جس سے کراچی میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان گلاب بھارتی شہر جعفر آباد سے ایک سو تین ناٹیکل مائل کے فاصلے پر موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے بارش کا سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز